بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی جلہ شانو ہو اے وحدانیت نو مالک چھے اے کوکاری نو مالک چھے دنیا نا لوکویم کے The Oneness of God The Unity of The Creator پر اپنے کہیں ہیں کہ اللہ تعالی واحد چھے اللہ تعالی احد چھے اللہ تعالی ایک چھے تو اللہ تعالی اینی مخلوق اے مجھے پیدا کی دیچ کہ اے جوڑکا ما پیدا کی دیچ قرآن کریم ما زوجین نیائیت چھے کہ ہم نے ان بتاویچ کہ ہر ایک چیز جوڑکا ما اللہ تعالی اے دنیا ما پیدا کی دیچ اللہ تعالی خود واحد چھے نے ایک چھے پن انہی مخلوق نے اندر سی اللہ تعالی جوڑکا پیدا کرے چھے یعنی کہ ایک نے انو جوڑکو بیجو نر چھے تو انہی سامی مادہ چھے مرد چھے تو انہی سامی عورد چھے ایک نر جو باہری تعلقات نے جو مضبوط چھے جو طاقتور چھے اللہ تعالی اے اینی طبیعت نے اینا مزاج نے اندر اے مجب وحوار پوٹانا بچہ او پوٹانی فیملی پوٹانا جے بھی کہی اللہ تعالی اے بناولا اے اینا امور چھے تو اے ماں نرنی ذمہ داری اے چھے کہ مضبوط ہوئی مادہ نی ذمہ داری اے چھے کہ اے گھر سمالے اے بچہ انہی تربیت کرے گھر نا امور سمالے رشے داری نا امور سمالے تربیت و تعلیم نا امور سمالے گھر نے اندر جے بے کئی آمدنی تھائی اے مرد نا نقد نے مرد نی دولت نے نا پیسہ نے برابر ساچوے نے سوچی سمجھی نے اے مجب استعمال کرے مرد نے بیرو دنیا نے اندر بے جوڑکا بنینے اللہ تعالی اے انہیں پیدا کی دل اچھے تاکہ انہی وحدانیت برقرار رہے انہوں درجوں انہی عزت انہی عظمت اے مجب سچوائے لی رہے تو گھر جنت کیوارے بنے گھر ایک گلستان ایک چمن ایک بغیچو کیوارے بنے کہ مرد نے بیرو اے نا جے اللہ تعالی دائرہ بنا گیلا چھے اے خود سمجھی ویچاری نے ایک بیجا ساتھ محبت نہ اخلاص نہ خدمت نہ تعلقہ جوری نے گھر نہ جے امور چھے اے ایک بیجا نے ساتھ آپی نے ایک بیجا نے سمالی نے اے اگر گھر نے ساچو سے پوتانی فیملی پوتانا قرابتدار پوتانا پڑوسیو پوتانا دوستو پوتانا برادرو پوتانا جماعتنا لوکو یا جھے تے لوکو کہ جھے انہیں مدد کرے یا کوئی ہوا لوکو کہ غیر جماعتنا ہوئی غیر قومنا ہوئی غیر قومنا ہوئی تو اے تمام چیز جو اے برابر سمالے تمام چیزنا رشتہ جو اے برابر ساچوے تو انہوں گھر ایک مکمل ایگزامپل میں مثال بنے ایک مکمل اللہ تعالی ہے جے مجب انہیں حکم کی دے لو چھے اللہ تعالی ہے جے مجب انہیں عمر کی دے لو چھے تو اللہ تعالی نے عمر شدہ ایک فیملینی رچنا نے فیملینو جے بھی کئی ترقیب چھے تو اے مرد نے اے عورت اے مجب جو انہیں فیملینے ساچو سے تو جھم ایک گلستان نے ایک گارڈن نے اندر اپنے جھئیے تو ترہ ترہ نہ پھول ترہ ترہ نہ پھل ترہ ترہ نہ چیزوں الگ الگ ترہ نہ اپنے کہیں کہ خوشبودار کہ مہکدار کہ زینتدار جے تمام چیزوں نے اشیاں ہمیں گارڈن نے اندر جھوئیے تو اے مرد نے عورت نو گھر بھی ایج مجب بن سے تو اما میں ایک چیزنی بیانی یہاں کروی ضروری سمجھو کہ مولانا علی صاحب زلفقار ان فرماویج کہ ایک دن رسول اللہ بابا جی ہمارا گھرے پدھارا ما فاطمت الزہرہ چولا پاس بے سیلا ہتا انہیں میں خود مسورنی دال صاف کری رہو ہتو ما فاطمت الزہرہ چولا پر بے سیلا انہیں میں مسورنی دال صاف کری رہو ہتو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماو کہ اے ابل حسن یعنی کہ منہ فرماو کہ اے ابل حسن میں کہوں کہ لبیک یا رسول اللہ کہ حضر چاہ غلام اے رسول اللہ فرماو اب سو منہ عمر کرو اب سو منہ حکم کرو تو آپ فرمایو کہ مہاری بات اے ابل حسن تمہ برابر ساملو آپ امارا قول نے مہارا رب طرف سے سمجھو مہارا قول نہ تھی اللہ تعالی خود فرماویج سو فرماویج کہ کوئی بھی مرد اینا بیرو جی اینا شریک حیات چھے جی اینا ساتھ رہنار ایک چھت نے اندر اینا گھرنا ساچونار چھے اے بیرو نے اینا گھرنا کاما اے مرد مدد کرے اے مرد مدد کرے تو اینا بدننا ہر ایک بال نہ بدلے اینا بدننا اے مرد نہ بدننا ہر ایک بال نہ بدلے اللہ تعالی پورا سالمی عبادت نو سواب انہیں اپی رجے مرد نے پورا سالمی عبادت نو سواب اے مرد نے ملی آئی تی مرد کہ جے اینا بیرونا گھر کا امہ انہیں مدد کرسے نکی وہ سواب اب پورا سالمی عبادت نو سواب تو چھے مگر اے سامعین اے مومنین اے روزہ دھرسے اے نماز پڑسے اے مسیبت پر آفت پر سبر راکسے نے سبر کرسے تو اے تمام جے پورا سالمہ بڈو کرسے عمر اینی جزان انہوں سواب بھی اللہ تعالی اے نا بیرونا اے نا کام ماں مدد کروانا سبب اللہ تعالی اے مرد نے عطا کری دیچ تو ہم نے آن طرف نظر کروی چوئیے کہ مولانا لینو گھر چھے ماں فاطمہ چھے رسول اللہ باوہ جی چھے یعنی کہ ایک جگہ ڈکری چھے ایک جگہ باوہ جی چھے ایک جگہ اے نا جمعی چھے تو ایک نبی اے نا وسین سو فرمان کرے چھے نے سامی تو تمام دنیا نا بیراونا نے جنت نا بیراونا سردار بیسے لہ چھے نے مولانا علی جے سید الوسین چھے انہیں مدد کری رہا ہے یعنی مسور رہی ڈال کیوی کٹلوں نا ہنو امر چھے کٹلوں نا ہنو کام چھے مسور نا دالنے ساف کرو پن رسول اللہ باوہ جی مولانا علی نے آ کام جوارے جوئی کے مدد کری رہا چھے ماں فاطمہ نے تو پچھی انہ حوصلہ عفضائی واسطے انہیں امت نے خبر پڑے کیا بڑا کام نے تمہیں حلکہ نہ سمجھو ارے تو ہمارا گھرنا بیرو ہوئی نے نی تکلیف نے تمہیں حل کرو اینا کام ماں تمہیں مرد کرو تو کتلوں عالی سواب پورا سال نی عبادت کرسو پورا سال نا روزہ نماز سبر کرو شکر کرو اٹلے سو تو ہمیں ایج مومنین ہمارا عمال ہمارا روزنا امور ماں ہم نے ایج کروانو چھے کہ کوئی بھی کام ہمیں نا نو نا سمجھے اے پچھے بیرو نو کام ہوئی کہ مرد نو کام ہوئی جو اے گھر نے گلے گلزار بنا بو اسے گھر نے چمن بنا بو اسے تو مرد پر واجب چھے کہ بیرو نے ہیلپ کرے نے مدد کرے نے بیرو پر واجب چھے کہ مرد نے مدد نے ہیلپ کرے نے نی عیانت نے نسرت کرے توج اے گھرما راحت نے توج اے گھر جنت بنی سکسے باقر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین